بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں سمر سمیسٹر کے متعلق تفصیل کے ساتھ بات کروں گا یونیویسٹریز کے اندر سمر سمیسٹر کے اندر کتنے کورسز آفر ہو سکتے ہیں سمر سمیسٹر کے رولز ریگولیشنز کیا ہیں سمر سمیسٹر کی دیوریشن کتنی ہے سمر سمیسٹر کے اندر کون کون سے کورسز ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور کون کون سے کورسز کی ریجسٹریشن نہیں ہو سکتی ان تمام سوالوں کا میں ون وی ون کر کے مفصل جواب دوں گا یونیویسٹریز کے اندر سمر سمیسٹر کی دیوریشن آٹھ سے دس مہینے ہوتی ہے یعنی کہ دو سے ڈائی ماہ یونیویسٹریز کے اندر سمر سمیسٹر نارملی جولائی اور اگست میں آفر ہوتا ہے لیکن ہر یونیورسٹی کی اپنی پالسی ہے جس کے مطابق اس کی ڈیوریشن اور اس کی ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے نارملی یونیورسٹیز کے اندر سمر سمیسٹر کو کورسز کو رپیڈ کرنے کے لیے آفر کیا جاتا ہے سمر سمیسٹر کا دورانیاں ریگولر سمیسٹر کے نسبت کم ہے جس کی وجہ سے اس کی اندر ٹیچنگ لوڈ آلموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ریگولر سمیسٹر کے اندر ایک سبجیکٹ کے ہفتے کے اندر دو لیکچر ہوتے ہیں تو سمر کے اندر اس کے چار لیکچر ہوں گے it means کہ کانٹیکٹ آر یا ٹیچنگ آر ڈبل ہو جائیں گے کیونکہ سمر سمیسٹر کے اندر بھی پورے کے پورے کورس کانٹینٹس کو کور کیا جائے گا اسی تائم پیریٹ کے اندر اسی طریقے سے اس کا مٹرم ہوگا اور فائنل ٹرم کے بعد ریزرٹ سمیٹ ہوگا سمر سمیسٹر کے اندر کوئی بھی سٹوڈنٹ ریسرچ ورک یا پروجیکٹ کو ریجسٹر نہیں کر سکے گا اور اسی طریقے سے سمر سمیسٹر کے اندر کور کورسز کو آفر نہیں کیا جاتا نارملی سمر سمیسٹر کے اندر وہی کورسز آفر کیے جاتے ہیں جو سٹوڈنٹس نے پہلے سے پڑے ہوتے ہیں جن کو اس نے ریپیٹ کرنا ہے کہ کسی سٹوڈنٹ نے اگر اپنے کسی کورس کو ایمپروو کرنا ہے یا اس کا گریڈ ایف تھا یا اس نے ویٹرہ کر آیا ہوا تھا تو وہ سٹوڈنٹ سمر کے اندر کورسز کو ریجسٹر کرتے ہیں سمر کے اندر کوئی نیا کورس آفر نہیں ہوگا until unless کے اس کی ضرورت ہے اسی طریقے سے مس کے لیے کوئی کور کورس آفر نہیں ہوگا مس کے لیے بھی صرف اور صرف الیکٹیو کورسز آفر ہوں گے اور پی ایج ڈی سٹوڈنٹ سمر کے اندر کوئی بھی کورس آفر نہیں کر سکتے وہ صرف اور صرف ریگولر سمیسٹر کے اندر ہی اپنے کورسز کو ریجسٹر کریں گے سمر سمیسٹر کے اندر ایک بی ایس کا سٹوڈنٹ ایک سے دو کورس کو ریجسٹر کروا سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کوئی بھی بی ایس کا سٹوڈنٹ تین کورس سے زیادہ کورسز کو ریجسٹر نہیں کر سکتا اسی طریقے سے ایم ایس کا سٹوڈنٹ ایک یا زیادہ سے زیادہ دو کورسز کو ریجسٹر کروا سکتا ہے اس سے زیادہ MS کے سٹوڈنٹ سمر کے اندر کورسز ڈسٹرڈ نہیں کروا سکتے سمر سمیسٹر کے اندر کورس کے کنٹینٹس کو پورا کرنے کے لیے ہفتے کے اندر چار کلاسز ہوں گی چار ہفتوں کے بعد میٹرم ہوگا اور آٹھ ہفتوں کے بعد فائنل ٹرم ہوگا اس کے بعد ایک بھی کے اندر پیپر کو چیک کر کے ریزرڈ سمیٹ کروایا جائے گا سمر سمیسٹر کے اندر زیادہ تار فیکلٹی میمبرز اویلیبل نہیں ہوتے سمر سمیسٹر کے اندر سٹوڈنٹ کے پاس کورسز کی زیادہ چوائز نہیں ہوتی کیونکہ بہت کم فیکلٹی میمبرز سمر کے اندر کورسز کو آفر کرتے ہیں یا بعض اوقات وزٹنگ فیکلٹی میمبرز بھی سمر کے اندر کورسز پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے زیادہ تار پرمننٹ فیکلٹی میمبر ہی سمر کے اندر کورسز آفر کرتے ہیں سمر سمیسٹر کے اندر سٹوڈنٹ نے جو کورسز ریپیٹ کیے ہیں ان کا جو نیا گریڈ آئے گا وہ پہلے سے موجود گریڈ سے اگر زیادہ ہے تو وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور اگر پہلے سے گریڈ کم ہے تو پہلے والا گریڈ ہی رہے گا اور اگر اس نے کوئی نیا الیکٹیو کورس پڑھا ہے تو وہ اس کے کریڈٹ آرز کے اندر شامل ہوگا جنورسٹیز کے اندر سمر سمیسٹر سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے آفر کیا جاتا ہے کہ جن کی ڈگری کی ڈیوریشن پوری ہو رہی ہوتی ہے اور ان کا سی جی پی اے کام ہوتا ہے تو وہ کچھ کورسز کو سمر کے اندر ریپیٹ کرتے ہیں یہ تھے سمر سمیسٹر کے رولز اور ریگولیشنز یونیورسٹی تو یونیورسٹی ان میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو سمر سمیسٹر کے متعلق اگاہی مل چکی ہوگی اگر آپ کو کچھ کوئی قیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے ساتھ کینٹی کے انشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فوراں پتا چل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ